دیکھیں خیر اور شرکی جو اپس میں جنگ ہے لڑائی ہے یہ تو ابتدائی آفری نشتے ہے جب سے کائنات بنی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو ان کے ساتھ شیطان بھی اترائے اور اسی وقت سے خیر اور شرکی لڑائی شروع ہوئی ہے اور شرک کا مانا ہوتا ہے فسادی اور چونکہ شیطان سب سے بڑا فسادی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ زمین کے اندر فساد ہی پھیلے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ہمیں بار بار مختلف آیات میں مفسدین میں سے بننے سے منع کی ہے یعنی یہ فرمایا کہ لا تفسدو فی الارض کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ لا تاسو فی الارض مفسدین زمین میں فسادی بن کر مت پھیرو تو قرآن کی تعلیمات تو اس حوالے سے بالکل واضح ہیں دو قسم کے شر یا آپ تین قسم کے کہہ سکتے ہیں بڑے شر ہیں ایک شیطان کا شر ہے جو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور یہ شر ہمارے اقائد پر اور ہمارے اخلاق و آمال پر شیطان کی کوشش ہو دیئے کہ میں پیدا کرو کہ کسی انسان کا عقیدہ خراب کرنا ہے اس کو اللہ کے بارے میں بدگمان بنانا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان بنانا ہے یا اس کے اخلاق کو خراب کرنا ہے اور بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہماری کراجے کی صورتحال ہے جتنے لوگ ڈکیتیاں کرتے ہیں یا جتنے لوگ کسی دوسرے انسان کو قتل کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اخلاق خراب ہو چکے ہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کوئی میں پھینکا تھا تو اس سے پہلے حضرت یعقوب نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا کر جو بات ذکر کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ نہیں کہا کہ بھائی تیرے دشمن ہے یہ تو کہا کہ بیٹا یہ خواب جو تُو نے مجھے بتایا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا وہ تیرے ساتھ حسد کریں گے لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ تیرے دشمن ہے دشمن کی جب بات ہے تو کہا کہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تو حسد کرنے والے بھائی تھے لیکن پیچھے اصل جو جو مائنڈ کام کر رہا تھا وہ کس کا تھا شیطان کا تھا تو جتنی بھی دنیا میں فسادی ہمیں نظر آتے ہیں ان کی پیچھے اصل مائنڈ تو شیطان ہی گئے اس لیے جہاں پر ہمیں ان لوگوں کی فساد کے بارے میں سمجھنا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے وہیں پر ہم نے سب سے پہلے شیطان کے حملوں سے بھی بچنا ہے تو شیطان کا شر ہے اس سے حملے سے بچنے کے لیے قرآن نے ہمیں کہا کہ اپنے نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کہا کہ اے نبی آپ کہیں کہ رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین کہ میں شیطان کی جتنی چالے ہیں اور شیطان کا جتنا مکروف ریب ہے اور شیطان کا جتنا شر ہے میں اس سے اے اللہ آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور میں اس سے بھی آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ شیطان میرے اوپر حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شیطان آنے ہی سکتے تھے آپ کے ساتھ جو شیطان تھا آپ نے فرمایا کہ وہ بھی مسلمان ہے لیکن دراصل اس حکم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی شیطان کے شر اسی طریقے سے پناہ مانگو